ایسی اللہ علیہ وسلم رحمل الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سیدین الانبیات والمطلین سیدنا ونبینا وشفینا عمل قام سیدین الانبیات والمطلین وعالی تعلیم اللہ حدیم الماسمین المسلمین المتجدین اما بات قبض اللہ تعالیٰ بِکِتَابِ مُبین وَعْبَعْ اِلْسَفُ الصَّدِقِينَ وَقَوْلَهُ الْحَابُ ِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمُ انہو لفران کریم قطاب مکنون لا یمسہو الا المتحرون سلام حافظ موسیقی موسیقی آپ حضرالات جو تو فرشی عذا پر شکت پرما رہے ہیں مولا عطمان حضرات کو سلام اور مومنین مومنات کی سروں پر اور ہمارے سروں پر ہمارے والدین کا سایہ اور ہمارے سروں پر علماء حق کا سایہ اور ہمارے بچوں اور بچیوں کے سروں پر بردگار ہمارے سائل کو قائم قائم آج جن مشکل ترین منزلوں سے میں گزروں گا اس کا اندازہ صرف اور اس کا احساس ہی مجھے ہے اور مومنین کے درمیان قوم کے درمیان بھیٹھ کے کفتل کرنا آسان ہوتا ہے اور اگر مجلس میں علماء اقرام موجود ہوں تو اس وقت کفتل کرنا یہ کتنا مشکل ترین مرحلہ ہے کہ اس کا صرف اور اس کو احساس ہی اور ظاہر سی بات ہے کہ علماء اگر بزرگ علماء ہوں تو کہاں یہ کیفیت بزرگوں کے سامنے لفتشائی کرنا مشکل ہوتا ہے اور کہاں بزرگ علماء دین بزرگ علماء اقرام علماء مجلس میں آ جاؤں برحال چونکہ موضوع احقاق حق ہے اور احقاق حق جو ہے وہ ہر مومن کو واجب ہے تو حق کا احقاق مجھ کے بھی واجب ہے بس اتنا فرق ہے کہ اگر موضوع احقاق حق کو انسان منزل احقاق حق سے بزر رہا ہو اور علماء پر شیعظہ پڑا جائیں تو مرے پیانے دلیل حق قائم پڑھا شبودار ہیں ممنون ہیں اور مشکور ہیں جو انہوں کا اقرام جو ہیں وہ اس پر شیعظہ پر موجود ہیں جناب زہرہ صلاح اللہ علیہ وآلہ 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 اور مقصہ آئے لئے والوں کو برمائی قوم کی اپنی شیف سے پائم پہائیں اللہ علیہ وآلہ 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 اللہ علیہ وآلہ 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 کہ اعقاق حق کی پہلی منزل کا نام جو ہے وہ ادراک حق ہے اور ادراک حق کے بعد جو دوسری منزل ہے اس کا نام ادائے حق ہے اور ادائے حق کے بعد جو سلسلہ ہمیں آپ حضراتِ جکمت کو بیان کرنا ہے وہ یہ ہے کہ کس نے کس منزل پر حق کا اعقاق دیا اور اعقاق حق جو ہے وہ کن کن منزلوں پر انسان کی اوپر واجب کرا دیا جاتا ہے میں نے جناب کنین کے اعقاق حق کو آپ کی حضرت بیان کیا جناب کنبر کا اعقاق حق بیان کیا جزاک اللہ میں نے جناب فزہ کا اعقاق حق آپ کی حضرت بیان کیا اور اس کے بعد جو قدیم کے بزرگ ترین کو کہا اور انہوں نے جو ہے ان کے اعقاق حق کو ہزارات کی حضرت بیان کیا اور پھل کل بختگو کے آخر میں سوال یہ ناو جائے کہ یہ احقاق حقی منزلوں سے آگ گزرے ہیں یہ تو پرانے زمانے چونمہ ہے تو میں نے دور حاضر فقہا کا حقاق 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 تاکہ صرف یہ اندازہ ہو جائے کہ احقاق حق کی تاریخ میں کس کس پتی نے کس کس بزرگ نے کتنا کتنا لہو بہایا ہے اور احقاق حق کی تاریخ میں کن کن کا لہو شامل ہے تو میں ان سنسلوں کو بیان کر رہا تھا اور گفتبو اس منزل تک پہنچی تھی قرار کا اندھیرہ ہے اور جناب امیر جوہے مسجد میں تشریف فرما ہے اور اناب بسری نے آپ نے سوال کیا یہ بتائیے کہ مال ایمان ایمان کیا ہے تو مولا نے جو تاریخ بیان کی مسلسل میں تین دن سے عوض جاتے خدمت بیان کرتا چلا آ رہا ہوں کہ دیکھو ایمان جو ہے وہ یقین سے آتا ہے ایمان نام ہے اللہ پر بھروسے کا تو اس نے یہ سوال کیا تھا کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ کو اللہ پر کتنا بھروسہ ہے کہیں جا کے تو اللہ سے پوچھو کہ مجھے اللہ پر کتنا بھروسہ ہے اس لیے کیاری کو اللہ کے علاوہ کسی نے پہچانا بھی نہیں لیکن اللہ کا علم اللہ پر بھروسہ اللہ پر یقین اللہ پر ایمان اس منزل پر تھا کہ قسم خدا کی یہاں دیکھئے اہتاں کے حق کی منزل میں منزل توحید میں منزل تقرب الہی میں قرب الہی کے منزلوں میں آپ کو یہ ایسا جمعہ لاتے دکھائیے اے کہ مسجد کو بھا میں جاتے ہیں اور جا کے آیان کرتے ہیں ہاتھ اٹھا کے آسوان کی طرح رکھ کر کے کہتے ہیں اے پرور دیار جیسا خدا میں چاہتا تھا میں نے تجھ کو ایسا خدا پایا اے پرور دیار اے مابوھر جیسا خدا میں چاہتا تھا میں نے جس کو ویسا خدا پایا اے پرور دیار اب جیسا ٹو بندے سے چاہتا ہے ویسا ہمیں اپنا بندہ پایا ہے اور ایسا تو بندے سے چاہتا ہے ویسا ہمیں اپنا بندہ ملا دے یہ ہے ایرمنزیل کو ہیت اور یہی تو بجا ہے یہ بات کا جملہ تھا تو بیٹے بھی آنے کے بات کہا اے پرمندیار یا پایا اس نے جس نے تجھے پھو دیا اے پرمندیار یا پایا اس نے جس نے تجھے پھو دیا اور اے میرے اللہ کیا کھوے آز نے جس نے کچھ کو حیلہ حیلہ یا پایا اس کے مالت کے معروضات کو موکات کے شغل میں آپ ازحاد اسے کلما دے پیش کروں گا اب نامہ بسری نے یہ کہا تھا یہ تو ہمارے سمجھ گیا گیا کہ آپ کو اللہ پر کتنا فروضہ ہے لیکن یہ علی یہ بتائیے کہ آپ کو رسول پر کتنا فروضہ ہے اللہ محفوظ سرمائیے گا اور اپنے زہنی علی کو میرے زہنی ناپس سے مرکوز کرنے کی کوشش کیجئے گا اور محفوظ کرنے والے محفوظ کریں نوٹ کرنے والے نوٹ کریں تحریر کرنے والے تحریر کریں اور زیادہ آپ سنیں کہ یہ بتائیے کہ آپ کو رسول پر کتنا فروضہ ہے کہ رسالت پہ بھروزہ ہی کا نام تو ایمان ہے رسالت پہ بھروزہ ہی کا نام تو ایمان ہے تب چھو پر روئیے گا کیا کہ کوئی واقعہ ہوتا ہی ہے کوئی مشاہدہ ہوتا ہی ہے کہ آپ کے رسول اللہ سے کتنا بھروزہ ہے کہا کہ تمہاری پہلائش سے پہلے کا واقعہ ہوں گا اور یہ واقعہ تاریخ میں موجود ہے آپ نے مختلف طریقوں سے اس واقعے کو صلاح ہوگا لیکن ذرا برزل اعتاق حق میں آکے سنیے گا یہ واقعہ ہے میں زائدی بات ہے کہ جانا میں نے وقت تنجائش نہیں ہے کہ وہ واقعہ برزلوں سے پشاڑا اور یہ تمام واقعہ آپ حضرت آج کے حضار آلیاں محفوظ ہوں گے وہ واقعہ آپ کو یاد ہے کہ نبی محسد نبفی میں تجریف ہوا ہے مزکا چھٹ چکا ہے نبی مدینہ میں ہے اور سرکار نے اپنے عزاب سے کہا کہ کوئی مجردین یہ چاہتے ہیں کہ ہم مدینہ میں بھی سکونت کو سکون سے تیار نہ کر سکے لہٰذا کنپار مکہ نے جاسوس بنا کر ایک بڑھیا کو مدینہ میں باقل کیا ہے ہرے میں آپ کے سامنے عرض کہا میروں علی کے مقابلے میں جب بھی آتی ہے تو بڑھیا ہی آتی ہے بڑھیا ہی آتی ہے اور اس کے پاس مدینہ کے رشاہ ہے جاؤ اور جا کے اس نقشے کو حاصل کرلو پتائی کوئے ہے کہ جس کا انتقاب ہوا وہ خریف ہے اور وہ نے کہا کہ سرکار یہ خزیلت بجے دے دیجئے مگر جب گانے لگے تو سرکار نے کیا کہا کہ مجھے پتہ بتا دیجئے راستہ بتا دیجئے کہ ہم اس کو کیسے تلاش کریں بہران واقعہ مجھے نہیں پڑھنا ہے یہ ماہ پہنچ پہنچے اور کہا کہ مجھے خط تمہارے پاس سے لو ختم ہے دے دو کہ تمہارے سر کی قسم میرے پاس تو کوئی ختم نہیں ہے رسول نے کہا تھا کہ نقشہ لے گا اور وہ اپر وہ صحیح مات ہوئی ہے کیا کہ ہمارے پاس تو نقشہ نہیں ہے جیسے کہے تھے ایسے ہی عزت کے ساتھ آفیس آئے آگے کہا کہ حضور اس کے تمہارے کیا کہ اس کے پاس پہی خط نہیں ہے دیکھیں رسول کی پاس انگیہ احتے تھے مگر ایت کی سنسل پہ یہ حسن والے کے ساتھ کی تحریف ہے اب اس کے بعد کسی دوسرے ساتھ نہیں سکا کہ تم جاؤ جیسے کہنا آیا جب سب ناکہ ہم یہ ہو رہے تو آگر میں کہا یا علی جاؤ علی ہے اور وہ ناک شاہ و قدل لے کر آؤ علی چلے مگر علی نے رسول سے یہ نہیں کہا مجھے راستہ بتائیے مجھل مانو آپ کو پہچا لو جتنا علم پیان امیر کے پاس تھا اللہ 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 خیدری جو خد آل محمد سے بدد مانگ رہے ہو مشکل میں پڑے ہو تو رد مانگ رہے ہو کیا کھاک لے جائیں گے یہ ہمیں کھلتے باری میں جو اپنے لیے ان سے سرد مانگ رہے ہو میں یہ چاہتا ہوں کہ منزلوں میں آگے بڑھ جاؤں میں نے کل بھی کہا تھا بات نعرے ہی پر رکھتی تھی جب نعرہ کوئی محبت سے نگایا کرے تو اس کا جواب بھی اسی محبت روزی شکل سے دیا گیا اس لیے اور بھی سارے بولو جو نعرہ کا جواب دے گا دل کی بولات پائے گا جو جواب نہیں دے گا رائے وڈ میں لوٹے اٹھائے گا ہمیں جو نعرہ پلچل پانٹرے سواللک قلعے ماندان آرہ ہی رہی 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 چھیکین رہی ref رہی 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 اور جس کا جب دل چاہے قصد کڈائی نعرہ لگایا کرے اور بھر تنائی و بیٹھ کیا اپنی ماں کے حق میں دعا کر دیا کرے جو نعرہ لگا تھا یہ نعرہ لگانے کے بعد جو نعرؑ پلاہ کیا اپنی ماں کے حق میں صورت کیا تھا نارے کے چلاف دیکھنے دائم پائنا دیکھنے دیکھنے کو کجھیں خیلی اچھا ہاتھ نے بھی لگایا تھا اور میں آپ کے سامنے کہا کہ حق کے حق کی تاریخ میں جب اتنے مزر کو نے پڑھا اتنے احساس تو پڑھا تو اگر آپ خدیبوں کے حق کے حق کے حق دیکھنے تو پڑھنے کا حق ہے مجلس ہو رہی تھی اور مجلس میں ممبر پر جو اس پر بوجود ہے وہ اللہ کا محمد اسمائل جو بندی اللہ گرمات گرمات جنت رسیم پر رکھے علماء کے عقا کے حق تو سنا فتیو کے ساکر ہی کہاں کے حق تو سنا ہاں کے عقا کے حق تو سنا ہی کہاں کے حق تو سنا مجلس ہو رہی تھی درو دیوان سے اللہ علیہ کی آوازیں آئیں قسام کدا کی ایسا لگتا بھانے پرشتہ علیہ علیہ کے مارے لگا دیوان سے علیہ علیہ کی آواز آتی تھی تو کوئی ان کے کچھ انٹلیکچن آفراد قبلہ کے پاس ہے جن کے مزاج میں بڑی انکساری ہوتی ہے بڑی توازوں کے ساتھ چلتے ہیں آپ کی مجلس بڑی پیاری ہوتی ہے آپ کے لوگات بڑے پیارے ہوتے ہیں مگر کیا کریں آپ کی مجلس میں نارہ ہیدری بہت لگتا ہے بہت نارہ ہیدری لگتا ہے قوم کا محض زائے ہوتا ہے تو کہاں کہ بھائی نوازوانوں کی محبت ہے علی کی ولایت ہے مارخد علی کی سمندھروں پر ہیں ہے کہ جب علی کا نام آتا ہے تو جہاں رائی کے دانے کے برابر بھی جاگر ایمان ہوتا ہے نام علی آتا ہے زمان سے دانہ کے لگتا ہے رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوتا ہے یہ نردہ پہنی آتا ہے زمان سے دارہ نکلی جاتا ہے یہ تو ٹھیک ہے مگر یہ نوجوانی جو آپ کی ملیسوں میں آتے ہیں یہ جو تب کا نعرہ لگاتا ہے یہ بے خوش رہتے ہیں ان کے سمجھ میں کچھ نہیں آتا نہ یہ سمجھتے ہیں نہ جانتے ہیں بس یہاں پہ جاتے ہیں نہ ہمیں حضر کو نعرہ لگا دیتے ہیں یہ بے خوش رہتے ہیں بھئی سننا تھا محمد اسمائید قید بندی نے کہا اما مجھے تو آج تیری آقل پہ لانت درنے کو دلچارا ہے تیری آقل پہ مانت درنے کو دلچارا ہے اس لیے کہ یہ پہ ہو چھو کیا لیا نہیں دلتا ہے ہی موسیقا ہی موسیقا ہی موسیقا فرسات ہو تو اپنے پہ پہ کچھ وار کیا کر ہر دشمنے ہی لیکن بعد وقت او دو سن فرصت ہو تو اپنے پہ پہ کچھ وار کیا کر ہم بغزانی خامی کرکت کی علامت ہم زینہ اولاد ماں کی خیالنے سے کی یہ جوش اپنام جسی نبی گولار دلیگا ہمتا ہے اب پھر چلے اعتاق حقی مجیدوں میں کچھ اعتاق حق کو بیان کیا تھا آئیے ہم آپ کو جناب سلوان نے ارضی کا اعتاق حق بیان کیا ہم نے کہا جس نے کم سے کم تاریخ لکھی اور انہوں نے بھی جو سن بتایا ہے وہ ساڑھے تین سوانس ہے کم سے کم تاریخ اچھا یہ عزیم مسئلہ یہ زندہ کیوں زندہ اس لی ایک حسول کی دعا ہے کہا جاتا ہے کون میں بچے کا بھی انتظام کر کے جا رہا ہو موہے کا انتظام بھی کر کے جا رہا ہو اگر سن کی بنیاد پر اگر اوبر کی بنیاد پر من سبت علامت بننا ہوتا یہ وجہ ہے کہ سلوان کو چھوڑا سب سے بڑھا سابر ہے بتایا کہ جب سلوان ہمارا ہماری جگہ پہ نہیں بیٹھ ستا تو مسلوان ہماری جگہ پہ کیسے اب حضر آسف احقا کے حق سے پہلے میں بتاؤں گا کہ فضلت کے آئینے بیٹھ کے سن دو اس نکتے کو احقا کے حق کے آئینے بیٹھ کے سن دو جنگ سندق میں محبت اتنی ہے کہ جب سب چلے گئے اور جناب احمد چلے گئے اور آسام سے یہ کہا ہے کہ جو پتہ احلی کی خبر لے کر آئے گا میں اس کو جنگ دوں گا تو جناب سلمان کو سرکار نے اپنے پہلوں میں بٹھائے رکھا میدان میں تو نہیں ہے اچھا سب چلے گئے تمنہ جنت میں سلمان کیوں نہ دیا کہ اسی کو رسالت پہ ایمان کہتے ہیں میری طرح متوجہ رہی ہے ورنہ مجیس کا خون ہو جائے گا اسی کو کہتے ہیں رسالت پہ بھروسہ کا کیوں ہمیں جنت کی تمنہ کیا ہو سرکار نے ہم سے بہت نہلیہ فرما دیا تھا یہ چار افراد یہ ہے یہ جنت ان کی تمنہ کرتی ہے چار لوگوں کی مشتاق ہے سلمان کی افرزر کی مہداد کی امار کی ہم سب کا عقا کے عقا کی جتمت میں پڑھیں گے ہے سب چلے گئے اور جب علی کو خدا ملی تو سب دوڑتے ہوئے آئے جو ایکسپرٹ تھے دوڑنے میں آلے کا اللہ کے رسول علی چیز کہے کہ ہم کو پتا ہے لکیت غیر اب منسلوانوں کے جنبات کھنڈے پڑھ کے کہا ہاتھ کو کیسے پڑھا کیا جب لے گا ہے تو کیا پہی آئی ہے جیسی حیثیت کی اسی کا مطابق جواب دے گئے کہنی جبائل تو نہیں آئے تو سلمان نے بتایا ہے وہی تو نہیں آئی مجھے سلمان نے بتایا ہے اب جا کے سلمان کو گھرے لیا اب تم اتنے بھولے ہو بینا ہی کمزور ہو چکے تو میں کیسے پڑھا جانی چیز رہے کہا مجھے میں دائم مجھے ایک ان کو سلمان چاہے اب میں بتا کیسے چلا کہا جب میرے خیمے کے اُکھے ہوئے پڑھ دے گا تمہیں بھاگتے ہوئے دیکھا ایدلی 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 یہ ہیمائن کے کس درجے پر فائز ہے ہیمائن کے کس درجے پر فائز ہے مگر جنت کم ملی فاتح علی کی خبر سبحانے پر کوئی جنرل کی مشاہد کم بلی فاتح علی کی نویت پر بھئی بھئی جب سلمان جیسے کو بغیر خواب آخندہ کے جنب نہ مل دگی تو ہم جیسوں کو بغیر خواب آخندہ سلمان بھی لیتے خواب آخندہ اگر ایک ہے ان کا اطاق اہت سنے زاران یہ ان کا گناہ ہے حافظ قریب حسن مالکہ تو ہاں جوڑ کے بولا کہ آپ کو قسم کون دے گا کفن کون پہنائے گا کفن کون کرے گا یاد رکھو اگر کہہ جاتے کہ محبت ثابت ہوتی یہ نہیں کہ علی دفن کریں گے یہ نہیں کہ علی دفن کریں گے یہ نہیں کہ علی دفن کریں گے کیا کہا جس نے محمد کو کفن دیا ہے جس نے رسول کو کفن دیا ہے جس نے رسول کو کفن دیا ہے یہ حق حسن مالکہ یعنی تاریخ میں چپن کو چھو دیا تاریخ میں چپن کو چھو دیا کیا چپی بہت اٹھے کفن کس نے پہنایا تھا کس نے کس نے دیا کفن کس نے دیا تاریخ میں نام تلاش کرنا یہی وجہ ہے مین علیہ الدکی کنزرمان ملیتے ہیں کہتے ہیں کہ جس نے رسول کو کس نے کیا تو اس نے سرسلہ کہا ہمیں نہیں بتا جاتے علی سے پوچھو کہا کس نے کس نے دیا تھا کہ مجھے نہیں بتا علی سے پوچھو کہ بھائی کس نے پہنایا کہا کہ علی سے پوچھو یعنی اتنی بڑی شدیت ہے آدم اسلام کی اور کیا کہہ رہی ہے کہ نبی کے معاملات ہم سے نہ پوچھو علی سے پوچھو بھائی کبھ اتنی بڑی شدیت نے کہنی ہے کہ سب کچھ علی سے پوچھو تو کسیوں سے کچھ ہے علی سے سلامات ہے ایسی مطمئنہ یہ اعتاق حق ہے جو اس کتاک کے مقابلے پر اکھی گئی باتی دکھو اس کے مقابلے پر اعتاق حق آئی ہے یہ سلمان فارسی کے اعتاق حق ہے حضرہ صاحب دیکھیں بڑی بڑی شخصیتیں بھضوی ہیں اور سرزمین ہند سے ایک بہت بڑے وحیب کا عوامت تھی دیکھیں علی کو چھوڑ کے ملایا کہ حضور مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو فرقہ بیٹھا ہے یہ اپنے آپ کو جو شیعہ کہتے ہیں حضر میں ان کا قرآن سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں میں نے چھے سے ساتھ یہ حقیقت قرآن کو پڑھایا میں کل صحیح منزل کہا میں نے حقیقت قرآن قرآن کو قرآن یہ کہہ کے پڑھا کہ لفظ کہہ مارزی و مرزا ہے مارزی و مارزی و مرزی و مرزی اور اللہ نے محفظ قرآن کس کو بنایا آبیو آسلت ہے قرآن کی ذمہت نہیں کس کو دی تو یہ حوال اٹھی کہ اصل میں ان کا قرآن سے کوئی تعلق ہے نہیں قرآن سے ان کا کوئی لنا دینا نہیں یہ اپنے ہاتھ کو شیعہ کہتے ہیں ان کی محفلوں میں نہ جایا کرو چھنیئے گا چھنیو ان کی مجلسوں میں نہ جایا کرو ان کے رسول میں عذاب شامل لگوا کرو جو یہ کریں مولا کرنا جو یہ کریں مولا کرنا جو یہ کہیں مولا کرنا میں یہ کہتا ہوں کہ جس نے بھی یہ کہا آگر اس کے قبر کے جہنم میں ظلہ بنا پر بھی سماعات باقی ہے ان شاء اللہ میری آج کی مجلس کا یہ چملہ اس کے عذابِ قبر میں حضابے کا سبت دے گا کیا کہا جو شیعہ کریں وہ نہ کرنا جو شیعہ کریں وہ نہ کرنا بس میں اطلاع کرو گا اسی یقینے میں قائم رہو کہ جو شیعہ کہیں وہ نہ کرنا تو اے بھائیہ یہ شیعہ اپنے آپ کو حلالی کہتے ہیں یہ نہ ہے پیچھے سے یعنی پیچھے والوں نے پھر بتایا ہے پیچھے سماعات کے علمان سے آگے ہیں پیچھے والوں نے آگے ہیں تو بتائیے آگے والوں نے بتاہ ہونا چاہیے اس محنظ سے پڑھ رہا ہوں اس محنظ سے زندگی کوشش کی آج دن سے بیان کر رہا ہوں کہا ان کا قرآن سے کیا تعلق ہو ان کا قرآن سے کیا رشتہ جبکہ اگر تعلقیں قرآن کی بات آ جائے اگر تعلقیں قرآن کی بات آ جائے تو یاد رکھئے قرآن سے زب ہمارا تعلق ہے قرآن سے زب ہمارا رشتہ ہے اور عجیب تعلق ہے عجیب تعلق تعلق آئی ہے آپ پورے قرآن کو جاگے پڑھ لیجئے کوئی بڑی بڑی باتیں وہ ثابت کرنے کے ضرورت نہیں ہے کوئی فرقہ اٹھے اور اپنا نام خلی قرآن میں لکھا دے آلیر اپنا نام اسی سے کہتے ہیں فرقہ ہی اپنا نام قرآن میں ثابت کر دے ہمارے فرقے گناہ وہ قرآن میں لفظ شیعہ اور کسی ایسے بیسے کے ساتھ ابراہیم کے چیسے کے ساتھ جبھی یہ رکھوار گاہی دائی میں جا کے سوال کیجئے تو نے ابراہیم کو شیعہ کیوں کہا یہ نکتہ ہے جس کو آلیر بنتش کر سنو محشر گوشاہ کے ساتھ کے سر سنیے سن سنیے ابراہیم کو شیعہ کیوں کہا کہا میں نے ابراہیم کو شیعہ کہنے کے ساتھ میں یہ بتایا ہے کہ شیعہ کہتے کسوں ہیں میں نے یہ سمجھایا چاہا ہے کہ شیعہ کہتے کس کو کسے کہتے ہیں شیعہ کہا کہ جب کون پہنے کی منزل آئی تو ابراہیم سب سے آگے جب کون پہنے کی منزل آئی ابراہیم سب سے آگے اور جب آگے چلنے کی منزل آئی تو ابراہیم سب سے آگے یعنی جب کون پہنے کی منزل آئی بیٹر آیا تو جب کون پہنے کے ساتھ وہ شیعہ اللہ وہ شیعہ آج لوگ میں سے پوڑھ دیں نو محمن کو آٹھ کم آدم کیا ہے دس محمن کو کھما 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 کھا ہے ہما یہ آٹھ کھما کھما م؛م کھما کھما نہیں ہے ہم کھما لگا کے دنیا کو بتاتے ایسے ویسے کہ شیعہ نہیں ہے ابراہیم کے جیسے ابراہیم کو شیعہ کہ دیا قرآن میں رب لے ابراہیم کو شیعہ کہ دیا قرآن میں رب لے اور یہ شیعہ ہے علی کا حدیثوں نے بتایا ہے اور اگر شیعہ ہے کافر تو نیا کعبہ بنا لینا کیونکہ یہ کعبہ تو علی کے دوسری آلی اللہ کے سلامتے ہیں اللہ کے حق میں دعا گئے گا سلامتے ہیں اللہ کے حق میں دعا گئے گا اللہ محافظ قرآن کا تھا ساتھ جو پڑھائے اور اللہ محافظ ہے کہتے ہیں رسول آجی سے رسول تو قرآن کو اصل میں ہم ہی مانتے ہیں قرآن کو صرف ہم مانتے ہیں اور عقیدہ رسالت بھی رسالت پر سے ہمارے ہی اپنے آئے رسول کو بھی ہم ہی مانتے ہیں یہ جو آواز ہوتی ہے کہ یہ رسول کو نہیں مانتے رسول کو نہیں مانتے یہ سارے ملت بات ہیں رسول کو تو ہم ہی مانتے ہیں ہمارے علاوہ کوئی فرقہ بتاؤ جو رسول کو مانتا ہو اور جو نہ کہہ دو کہ ہم وہ ہیں جو نبی کو بھی مانتے ہیں نبی کی بھی مانتے ہیں بھائی وہ تو ہمیں ہیں نا جو نبی کو بھی مانتے ہیں نبی کی بھی مانتے ہیں اور بچوں کو سنجھاؤں ہم وہ ہیں جو نبی کی بات کو بھی مانتے ہیں نبی کی ساتھ کو بھی مانتے ہیں یقین نہ ہوں ہم محمد رسول اللہ کہتے بتاتے ہیں ہم نبی کو مانتے ہیں علی اللہ کہتے بتاتے ہیں ہم نبی کی مانتے ہیں صیرت رسول ہمارے نامہ مانتا کھولے آپ کو کیا بتا صیرت کسے کہتے ہیں صیرت رسول ہمارے پاس ہے اچھا کسے کہتے ہیں صیرت رسول یاد رکھیے ہندوستان اور پاکستان میں جائے آپ کوئی دور تبلیغ سچل رہی ہے مانتے ہیں آئیے گا حضور آجت تک نام پتا نہیں چلے صیرت کے جنسے اچھا اللہ کہتے ہیں صوار اللہ بنایئے ہمارے پاس ہے جب نام پوچھتے ہیں تو ایسے بھاگتے ہیں ایسے بھاگ جاتے ہیں ایسے بھاگ جاتے ہیں نام سننے کے بعد تو جب نام کا اثر ہی ہے تو سوچوں کی ساتھ کا اثر کیسا ہو رہا تو دیکھیں ہمارے یہاں پر یہاں پر بھی صیرت نبی کے جنسے ہوتے ہیں ابھی ربیل اول کے بعد تین ربیل اول سات ربیل اول بارہ چودہ یہ سب سلسلہ شروع ہو جائے گا سیرت نبی کے جنسے آپ پر شروع ہو جائیں گے تو کہا جاتا ہے کہ سیرت نبی کا جنسہ ہے آپ جا کے دیکھ لیجئے گا میں کہاں کی صاحب کے ساتھ چیلنج کرتا ہوں کہتے ہیں کہ سیرت نبی کا جنسہ ہے اور پڑھتے ہیں سورت سیرت نبی کا جنسہ ہے اور سیرت کے لامے کیا پڑھتے ہیں سورت کتنا بھی نہیں کتا کہ سیرت اول ہے سورت اول ہے کیوں کا ایک ہی تو پھتا ہے جو سورت کو بھی جانتا ہے سیرت کو بھی جانتا ہے اچھا ٹوپک کیا ہوتا ہے بھئی سبحان اللہ نبی کے جو روساء تھے وہ بہت کلابی تھے جو اللہ بھائی نبوت تھے وہ بہت کلابی تھے اور نبی کی جو ظلمیں تھی بھائی بھرسیاں تھی اور نبی کے جو ہاتھ تھے وہ بہت مذبور تھے اب جا کے آپ ان سے پوچھئے کہ ظنفوں کا سیاہ ہونا یہ سیرت کا بیان ہے یا سیرت کا بیان ہے آہااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا سیرت کا بیان ہے یہ سورت کا بیان ہے سیرت کا بیانی ہم سے پوچھوں کے سیرت کسے کہتے ہیں لبھائی مصطفیٰ کا گھلابی ہونا یہ سورت کا بیان ہے اور کل میں حسین زلی پڑھ جانا یہ سیرت کا بیان ہے اگر ذلوہ کسیہ ہونا سورت کا بیان ہے ہزلین کے ہاتھوں میں تھوڑا دینا اور سنیے گا محمد کے ہاتھوں کا مصبوب ہونا سورت کا بیان ہے مضبور پانوں میں محمد قدیمہ مزبور پانوں میں محمد قبیر مرکیر 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 مضبوط ہاتھوں میں مرحہ قدر کا ہونا یہ ہے صورت کا بیاد تو آپ صورت پڑھتے ہیں صورت تو میں نے غلط کہا آپ تو صورت بھی نہیں جانتے ہیں صورت رسول کی باتنی ہے صورت بھی نہیں جانتے ہیں رسول اللہ کی صورت کیسی اور اگر یقین نہ ہوتا نہیں پڑے جہودی کھڑا ہے دربارے خلافوں اور آگے کہتا ہے کہ تم نے رسول کو دیکھا ہے کہا کہ تئیس برس ہمیں رسول اللہ کی زیارت کی کہا یہ بتاؤ نبی تھے کیسے تو کہا کہ پوچھنا کہا یہ بتاؤ کہ جب بھویں تھی ملی ہوئی تھی یا لگ لگ تھی تئیس برس رسول کو دیکھا اصحاب بیٹھے ہیں محتسی مخصری مغارقی اصحاب کا مجمعہ ہے اور دربارے خلافت میں کرا کہا کہ یہ بتاؤ کہ جب بھویں تھی ملی ہوئی تھی یا لگ لگ تئیس برس رسول اللہ کو دیکھا فیصلہ میں کر سکے ہرے میں کیا کہے گا مسلم معلوم تئیس برس تم نے رسول کو دیکھا اور دربارے خلافت میں فیصلہ نہ ہو سکا یہ بھویں ملی ہوئی تھی یا لگ لگ تھی تو جب آج پت تم یہ فیصلہ نہ کر سکے یہ بھویں ملی ہوئی تھی یہ آلہ لگ لگ تھی تو چودہ سباز کے بعد تم کیسے بتاؤ گے نباز میں حد سلے تھے یا محمد کے حد اور یہ باتیں ہمارے سامنے لگتے ہیں سیرات 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 کی بحث بات میں کرنا آپ پہلے تعریف بتائیے سیرات کی سیرات سیرات کہتے کسے کافروں کو مسلمان بنانے رسول کی سیرات ہے یا مسلمانوں کو کافر کہنا ربی سیرات ہے آپ سیرات پہ رسول کی پیدے ہوگا آپ بتائیے کہ سیرات کی سیرات ہے کافروں کو مسلمان بنانے رہی ہے اس کا نام سیرات ہے یا مسلمانوں پہ کو فرقا شرک کافر لگتی ہونے کا روز فکر لگتا ہے یا یہ نبی کی سیرات ہے لیکن بھی پیار کی رضا میں سیرات کیا ہے تو کہنے رہے کے ساتھ سیرات کی تاریف یہ ہے کہ جیسی نبی نے گزاری فیسی گزارو بھائی جیسی گزاری یہ بات کی سیرات ہے کہاں گزاری یہ کچھ تو تھوڑی سے تمہیند کریں بھائی کیسی گزاری یہ بات کا مسئلہ ہے کہاں گزاری یہ پہلی سیرات ہے تو جہاں نبی نے گزاری اس دروازے پر گزار اس در میں جا کے سلام دو جہاں نبی نے زندگی گزاری تو زندگی کہاں گزاری اپر علی کے گھر میں جبکہ آپ نے کافر کہتے چھو دیا تو نبی کی پہلی سیرات کیا ہوئی کہ جب بچہ پیدا ہو جائے آپ کو اسے کافروں کے گھر پر چھو دیا حیث ہے ہم مسلمات لوگ آپ پس آت کے بچہ میرا ہو تو اسے کافر ہو جائے پر چھو دیا ہوں گی جو بی کی سیرات کیا جو کاری تربیہ تو اسی کافر کرو تو اس کا ایک فائدہ ہوگا تو بارا دعویٰ بگر دلیل کے نہیں رہے گا اب یہ پر تم دعویٰ کرتے ہو دلیل نہیں کہ ہم محمد جیسے اب دعویٰ کے ساتھ دلیل ملے گی کم محمد جیسے اب جب میتالی بحجر میں محمد سے ملو گئے تو کہہ رہا سبان اللہ جیسے آپ ایسے ہم کا کیوں کہ آپ تو بھی کافروں نے پانا ہمیں بھی کافر کرم سے دلیل کے تو پھول بن جائیں کرم سے ہر کو دیکھیں تو پھول بن جائیں کرے جو بات وہ حق کا حصول بن جائیں علی کے باپ کی گودی کا یہ اثر دیکھو وہ ایک جتیم کو پالے حصول حیرت علیہ حیرت علیہ دعویٰ ہے تو آرہ دلیل کے بغیر دلیل کے بغیر حیرت علیہ دلیل کے بغیر آگے دعویٰ پکر دلیل کے لئے دا ہے میں شر میں کہہ رہا ہے کہ جیسے آپ ایسے ہو اور ایمان دکھائیے ایمان دکھائیے سبردہ ہم کیوں ایمان دکھائیے ایمان لایکیے ابو تعالیب کا ایمان دکھائیے نہیں سے ایمان لایکیے آہ HELD معقاموں سے ہی پوچھا گیا تھا یہ رکھییں ساری کتابے ایمان دکھائیے ک они میں نہیں دکھائیے ایمان لایکیے ساری کتابے کرہ رہے ہیں کہ کلمہ نہیں پڑا کا نہیں پڑا ہوکہ پرادر کیا ہے حُسLAN کیوں نہیں پڑھیا کام کے الباس بختی نہیں تھا باہ بھلائے موسیقی 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 اگر سے ابو جہل روایت کی نزاکت کو دیجئے گا انفاظ روایت دیکھیں اس نے آکے نبی کی نماز توڑی جب نماز توڑی تو محمد نے ستاک و مدد کو بنایا نبی گئے چتاک کے پاس ابو جہل نے جناسک تاریخ ہے ابو جہل نے توہیل نماز اے آنت نماز کی ہے کہاں ہے مسلنا ہو لے آو جب تو یہ مشکلوں کو اللہ کو پتا رہا ہو باب اللہ باب اللہ اے وقت پڑے کا قسم خدا کی سب پکارتے ہیں ہمیں اچھے چھو کو پکارتے ہوئے دکھا ہے یہ انسان کی خطرہ پر جس کا جس سے رشتہ ہوتا ہے اسی کو پکارتا ہے پکارنہ بھی دلیل تانوزداری ہے پکارنہ بھی دلیل مشتداری ہے یہ آپ کے ساتھیں یاد کالا آپ کو کہتے ہیں کہ بس اللہ تیری عبادت کرتے ہیں تو مدد بھی تُس سے ہی چاہتے ہیں تو نبیدی نماز پر آم کرتے تھے ایک نہیں پڑتے تھے آپ پڑتے تھے کیا کہاں اس نے بھول گئے تھے یہی تو بجا ہے کیاں بھول گئے تھے آپ میں تو اکیدہ بھی پہدوں سے بھول گئے تھے میں وہ پڑھا ہوں کہ آپ کے دعوے بھی بغیر دلیل کو نہ لے کہہ دو کہ بھول گئے تھے اس لئے کہ آپ میں تو خود کہا گئے کہاں بھی پیدا کب ہوئے پیغمبر نماز پڑھ لے گئے یہ چاہ بھی بھول گئے تھے اور ایک جو آپ پڑی لے ایک تصویح بھول گئے تھے جو ہاتھ پہ رہا کرتی آج اے نبید واپس گئے ایک کو ادبا کوئی آلایا کہ میرا حبیب تن دول سے واپس آیا ہے کہا دروازہ بھولے گا کہا کانا بھولے گا اب تو دیوائے کاغا میں شر بھولیا اللہ کم سے اچھا پھلا لے گا یہ جو عقیلہ ہے نا جہبی بھول جاتے تھے تم سب محشہ 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 اسی عقیدے کے ساتھ اللہ بھول جاتے تھے آیا نا کو سب دو باپ میں جائیں گے پہلے تو اممہ جائیں گی حضور شاہ پہ محشہ لے تو کہاں کیا کرو کہ جنمت دے ہو کر تم کون بی بی کانا بھولے گا اور جب ہاتھ والی یاد نہیں رہتی تو ساتھ والی کیسے آتی کانا بھولے گا کانی پڑی ہو چی آلام بھولے گا تو اس میں آلام دے یہ جو یاک نا بھولو یاک نستیر ہے نا یہ دعائی کلمہ ہے نماز میں دعا بھی ہے یہ دعائی کلمہ ہے کیا کہنے تھے مرسول نماز میں عبادت تیری کرتا ہو مدد بھی تُس سے چاہتا ہو عبادت تیری کرتا ہو مدد بھی تُس سے چاہتا ہو یہ عجیم مسئلہ ہے ہو گیا ابن طالب اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم نبی نما دے جنانا چھوڑ دے والوں پر لانا خیل دری یا جو ناما اور کس کو معنی آپ فیصلہ کر لیجیے جو نبی کی نماز توڑنے والے کا سر توڑے مسلمانوں اس کو معنی یا جو نبی کے نمازے جنازہ چھوڑ دے اس کو معنی فیصلہ آپ کے حد لیجیے آپ کا جو خکم ہے اس راکھوں پر آپ سکھئے مدد کی کاخانے کعبر مدد کی تو کیا لکھا دشمنیں انے پر دشمنیں آپ لے اور اچھٹے امام نے کہا کہ حد لکھایا کہ حد لکھایا ہے تو دشمن نہیں آپ کو دشمن اگر آپ کو یقینہ دو آج بھی لڑ رہے ہیں کسی کو لیو آفر کو لیو مشرک کو لیو جب دو گھرٹوں میں دے گا کیا کہا ہے ایک دھرد دھیکھ سی ایک حق پہ ایک باتل پہ جب انہی پہلوک کو بھی مسئلہ میں نام نہیں ہوگا اس کو بھی لیا وہ بھی یہ کہا ہے کہ حق پہ باتل پہ دشمن احنی پہ دشمن احنی پہ دشمن احنی پہ دشمن احنی پہ کہ انہی پہ باتگیار کے انہی پہ بھتیجے نے کیا سمجھ کے دفن گیا بھتیجے نے کیا سمجھ کے دفن گیا اپنے دنیا سے کیا سمجھ گیا تو جو آپ دن ہے مرم فرمت کا حفر پھر سمجھ کے دو اے بھائیہ جسے نبی اپنے ہاتھوں سے دفن کریں ہم اس کو مانے یا جس کی تان کو دھتا چھے ہم اس کو مانے بھائیہ بھائیہ چاہیے حوالہ دیکھ کے آپ کے حوالے خیراؤ ساتھ لکھا ہوا ہے نبی کے زندگی میں ایسے جو بھائی سے دشورت ہے مگر جو تین تھے یہ بہترین دشورت ہے مگر جو آپ کے سمجھ دے اتنی نام بھی دے تمہارا آپ کو سوٹ سمجھے گئے یہ بھی مسیمت ہے کتنا کسی چیز کے خلاف پروپاگینڈا کر دو تو اس کا نام بھی نہ ہے اس لئے آپ کو سینٹرلی بڑھا دو یہ دشور کس سے آسکت ہے جو دشورت ہے جو عمر گزی تیری بغز علیم ہے جو عمر گزی تیری بغز علیم ہے جو تین تین پہ تمہیں مان ہے اس عمر پہ لانت اس عثمان پہ لانت بہتران سنیے گا کین ہے بدترین دشورت ابو لہم ابو جہن اتوا یہ بدترین دشورتوں کے نام ہے میں سے تو بہترین دار میں کتے ابو جنواؤں ہوں آپ کو بھی جنبی جاؤں کتے ابو جنواؤں آپ کے ہیے میں جنواؤں ہوں جب تک ابو تعلیم زندہ رہا جب تک ابو تعلیم زندہ رہا یہ دین محمد کا کچھ نہ بگان سکے یہ دینوں محمد کا کچھ نہ بگان سکے اور مفاق انتہا کوئی ہے جب ابو تعلیم جانے لگا تو پیچھے علی کو چھوڑا اے علی جب تک میں ہوں یہ دین محمد کا کچھ نہ بگان سکتے چھوڑا اللہ 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 اگر یہی باق ہے کہ کلیر پڑھ لیٹھے تو مائے لیٹھے تو گھدیر میں دکھایا بھی تھا بتائے بھی تک کس نے مانا اور ابان سے بتاؤ گے کہ ہم کلمہ دکھا دی تو مسلمانوں نے آپ برکل مانیں گے تو عیسیٰ کیا کے مرافق ہو اے ابھی باپ کے پاس مرافق آتے ہیں قانب نشدو اللہ کا اور آنکہ کلیر میں دکھائی ملتے ہیں آپ اللہ کے حصول ہیں آپ کے پاس آکے اللہ کے حصول ہیں آپ اس کے لئے اللہ کے حصول ہیں اللہ کے حصول کے لئے اور قرآن کیا کہا منافق آتا ہے جائے گا جنگت میں اللہ کا نہیں جائے گا کلمہ کو ہے تو اب آباہ دیکھیں کسی کا کلمہ ملنا جنگت پر جانے کی دلیل نہیں ہوسکتا کسی کا کلمہ ملنا جنگت پر جانے کی دلیل نہیں ہوسکتا تو کسی کا کلمہ نہ ملنا جنگت پر جانے کی دلیل کہتے ہیں آرے کا ناری مجید کا تمام کرنا چاکتا ہے لکھا بائے کلمہ اچھا کون جائے گا جنگت کو کہ صحابی جائے گا یقین ہے تمہیں کہ صحابی جائے گا اگر رسول کا صحابی ہے اور دو صفت ہیں صحابی بھی ہے اور غلام بھی ہے نام جہن سے میں سوڑا ہے اگر رکھتے نارا جائیے صحابی بھی ہے سنیے اور صحابی کے ساتھ رسول کا غلام بھی ہے غلام کس کے کہا پالان بالتا تھا محناتا تھا تلاتا تھا گھاس گالتا تھا نبی کری نادے کو تیار کرتا تھا ایک جنگ میں لیتے گئے تو وہاں سے کھڑا ہوا ہے صحابی بھی ہے غازی بھی ہے جہاد بھی گا رہا ہے غلام بھی ہے اور کہتے ہیں کہ اتنے میں تیر آیا آتیس کی پہشاری میں لگا یہ دارک ماشیلے جانے لوگا ہو گیا یہ لگا دارک مگلا بغیر کسی کھٹے گئے بغیر کسی مکاوٹ گئے نور رسول کے پاس ہے سبحان اللہ کیا کہنے دارک جنت پچھلا گیا کہ سبحان اللہ ہتتیس ہستی ہے جنگے کہ اوزور صحابی ہے کہ ہوا کھڑے کہہ کا غلام بھی تھا کہ ہوا کھڑے کیوں نہیں جا سکتا شہیر ہے کہ سب کو صحیح جنت میں نہیں دے گا کیوں کہاں جب میں مالے دھنیمت کو تخصیم کر رہا تھا سبحان اللہ یہ سب کا حصہ دیا تھا اور کس کو بھی اس کا حصہ دیا تھا مگر اس نے نگاہے چھپا کر پھلکے چھپا کر چھپے سے مالے دھنیمت کی مالے دھنیمت کی علی کی ایک چادر کو چھڑا لیا تھا مالے دھنیمت کی ایک چادر کو چھڑا لیا تھا صحابی ہے ماضی ہے جنت میں ریاض دا مسلمان لوگ اگر مالے دھنیمت کی ایک چادر صحابی چھڑا لے جب وہاں جنت میں ریاض دا سوچو سامی مالے دھنیمت کے ساتھ پاتنہ کا پانے پھر دکھا لے اللہ 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 دادن دادن گاہ باقی فدک کے غازیبوں پر لائے لسمان حسنا اللہ اللہ سبان ابن اممہ بجیب جی بورٹی پناissant لسمان اللہ سبان اللہ بورٹی احمد اللہ سبان اللہ 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 یہ صحابی بتا دیا نہیں جا سکتا کلمہ میں بڑھا دیا نہیں جا سکتا آج یہ کون جائے گا نمازی مجھلار وہ جائے گا تو آجی نبی کے پاس آسان بہتے ہیں کاؤزر ایک گریہ ہے جو پہلے پہلے نماز کرتی ہے دن را سچنے کرتی ہے کیا وہ جنت میں جائے گی کپوچھنا کہا چاہتے ہیں کہ سب کچھ صحیح ہے لیکن وہ اپنی زبان سے لوگوں کو عذیت دیتی ہے نمازیں پڑھتی ہے روزیں رکھتی ہے مگر اپنی زبان سے حالت کرتی ہے عذیت دیتی ہے کہ جنت پہ نہیں رہا سکتی اے مسلمان جو بڑیا مسلمان کو عذیت پڑھ جب وہ جنت پہ نہیں رہا سکتی تو بہت بڑیا جو عذیت بھی دے کون مجھ بھی لگائے کون جائے گا یہاں تو کوئی بھی نہیں جانا جنت میں کہ کوئی نہیں جائے گا ہاں سے قرآن جائے گا اور صاحب عجیب سے تاریخ ہے ہاں سے قرآن اکیلا جائے گا نہ سات کشتوں کو لے کے جائے گا دیکھئے سات کشتوں کو لے کے جائے گا ہاں سے قرآن جنت میں کس کس کو باپ کو دانا ہو ہو یا نہ ہو یہ عجیب مصلا ہے سات کشتوں کو لے کے لئے نہ ہو یا نہ ہو اللہ وکر جو یہ قرآن جنس کر لے وہ تو سات کشتوں کو لے کے جنرے گا اور جو پیدا ہوتے ہیں تورہ سنا دیں سبھو سنا دیں سنا دیں سنا دیں سنا دیں سلام بھیلے رحمت اللہ علیہ وسلم بس گزا یہ ہے کہ جو رسول کا مفادار ہوں گے جو تکہ فزر سالت کی اسے حمد کرتے ہیں اور جس نے کربلا میں تکہ فزر امامت کی اسے حفاظ کرتے ہیں کیسی بات کرتے ہیں یہ سب الزمانات ہیں اتحام میں میں نے ساتھی آٹھ اتحام پڑھے تھے کہ کاش تم قرآن پڑھ لے کہ ارے اگر ایک جانور بھی کسی کے ساتھ کو فتح ہی کر دیں تو قرآن کا اصول ٹوٹ جاتا ہے تو اس کو پاک کیا جاتا ہے اور جنت میں جائے گا آپ قرآن پڑھ لیا کریں قرآن پڑھنے کے بعد یہ بحث کیا کریں یہ احام لگایا کریں اتحام یہ تحمتیں گناہیں قلیدہ ہیں تحفظ رسالت جس نے زندگی بھر کی وہ ہے ابو طالب اور زندگی بھر ابو طالب رسالت کی ہی پازل کر دیں ابو طالب کا بیٹا ہے اسی کا پورتائی کا ملا مجھے تحفظ ملایت بھی کر رہا ہے امام ہے بقائے کائنارت کا سبب اور جب بقائے امامت کا سبب بن جائے اسے یا زینب کہتے ہیں تو اسے یا عباس کہتے ہیں حسن خدا کی میں نے اسی ملیس میں یہ کہا تھا کہ اگر ابو پذل عباس کر بنا بیٹا ہو تو کم از کم ہمیں پتا نہ چلتا کہ تازی میں امامت کیسے کہتے ہیں تازی میں ولایت کیا ہے اس کا احساس ہم کیا ہے امامت نے بتایا کہ امامت کا مرتبہ کیا ہے امامت کی جلالت کیا ہے امامت کی منزلت کیا ہے رازِ ولایت کو جاندے مزاق امامت کو بچاتے ہیں یہ ہے ابو فضل عباس کس کے محافظ ہے علی کی تمہنہ علی کی آزموں کا نام فاطمہ کی خواہشات کا نام یہ ہے ابو فضل عباس میں امام حسین اس سے پہلے کہ جناب عباس کی شہادت کو پڑھوں علی پہ یہ بات ہے کہ میں شہادت پڑھوں گا اور جب تک مولا مجھے صحیحت و حسنہ اور حمد دیں گے میں آپ کے سامنے شہادت پڑھتا رہوں گا اور آپ ماتم کرتے رہیے گا اور شہادت کو سنتے رہیے گا جو کہتی ہے تھو میں مسائل پڑھوں گا مگر اس سے پہلے میں جلدہ سوکتے دوں کہ یہ کس کا محافظ تھا جو آیات میں ہیں کہ جس وقت سید شہدہ شکم میں مادر میں ہیں آبا جایا کرتی تھی اللہ انہی اکشان اللہ میں پیاسا ہو اللہ مادر پیاسا ہو ازاری جاتی ہے اس لارے لہیہ سے واپر ہے مگر سرکار سے پڑھا بابا یہ شکم میں اس باتوں کو اچھا ہے جب اللہ انہیوں اس سے باتیں کرتے ہیں پیاس کا احساس کرتے ہیں بابا شکم کے بچے لوگ پیاسے نہیں ہوتے ہیں بابا شکم کے بچے لوگ پیاسے نہیں ہوتے ہیں باتے ماری بھر میں پرشے آزا بچھلیں مادر پہو نہیں لے رہا مسائل پہ ستنا شروع ہو گیا کبھی گا تم نے پیچانا نہیں یہ شکم میں بڑی بچہ ہی سے کامرہ میں کیلنے کا بھٹا پیاسا مارا جائے گا اور یہاں تک ہے عظمہ پڑھتے روایت میں کہ جب پیدا ہو گوا ہے یہ بچہ تو اس کی شدرت میں پیاس تھی مادر پہو نہیں ہوتے ہیں مادر پہو نہیں ہوتے ہیں سب سے زیادہ پیاسے جائے گا بار بار اس حال کیا کرتے ہیں کہ پیاس بار بار یہاں تک ہے کہ جناب امیر کو جیسے ہی پتا جل جاتا تھا جب ہزائن پیاس آہے تو تڑا جائے گا اور یہ تاکیز تھی کہ جب کہیں چلے تو اور ساتھ میں مشریزے پر پانی اتنا احساس تھا جناب امیر کو میں آپ کے سامنے روایت پڑھوں کہ ہر مہنگی پر پانی ساتھ بہتا تھا ایک جگہ ایسی ہے کہ جناب امیر تشریف برما ہے تو چاہرے بارے بیٹھے ہیں جناب امیر کا جس چلنا ہے یہاں کچھ باتوں کو سمجھا رہے ہیں کچھ پڑھا رہے ہیں جرسو کردیس کا سلسلہ چلدا آئے کہ اتنے میں ایک آواز آئی پیاس مولا جناب امیر اس سے پہلے کہ الواز زمان سے ہی کرتے ہیں پیاس میں آہستہ آہستہ پڑھوں گا آپ ماتم کرتے رہے ہیں جناب امیر باس موڑا ساتھ کوئی پڑھ نہیں سکتا ہے بس کسکر ہے کیونکہ وہ شجاعت نہیں ہے زمانی اور پاکیس کی وہ تحارت نہیں ہے کہ وہ مسائط پڑھ سکے وہ شجاعت وہ کہہ کہتے ہیں ہوایر باس نہیں بھلا میں مجھے سکتے ہیں جناب امیر باس کی مسائط کیا پڑھے گا جناب امیر نے اس احساس کو محسوس کیا ایک مرتبہ کمبر سے کہا میرا حسین پیاسا ہے کمبر میرا حسین پیاسا ہے سوچو کہ جب آقا نے حکم دیا ہوگا تو کمبر کتنی تہجی سے دونا ہوگا مگر ایک مرتبہ اباس کے کانوں میں یہ آواز پہجی کہ میرا آقا پیاسا ہے یہ آواز کانوں میں پہجی کہ فاتمہ کے بیٹا پیاسا ہے با ایک مرتبہ تہجی سے تھا تو عورتہ ہو پہ تو شرف میں پہنچا جانے کہا ماں مجھے پانی چاہی ہے ماں مجھے پانی چاہی ہے ماں نے پانی کا کوزہ دیا اور ایک مرتبہ پوچھت بیٹا تو بابا کا درست پردیس کو سلسلہ چل رہا تھا بابا کا خطبہ چل رہا تھا کیا خطبہ تھا تو ہوگیا کاری خطبہ چاہی ہے وہ ان بھنیر کو چلا رہا گیا اباس کی نوہ ہے ابھی زوریان کہ اباس تیری یہ جان کہ جناب امیر خطبہ جائے اور تو پانی لینے کے لیے بھئی یہ سننا تھا کہ طرف پیدا اممہ میں اپنے لیے پانی لینے نہیں آیا میرا حسائن پیاسا ہے اممہ میں کیا کراؤ میرا مہلا پیاسا ہے میرا آتنا پیاسا ہے یمنا زہرہ رسول کا بیتا بھی آسا ہے پانی لینے کے چلا پانی لینے کے چلنے لگا تو آہیشتہ سے سرشتا کہتا کہ اممہ آپ جانتی ہو جب شام میں بابا گھر پر آئے تو میں بابا کے سامنے جسارت نہیں کر سکتا میں بابا کے سامنے گفتگو نہیں کر سکتا بابا کے سامنے لیکن شاہی نہیں کر سکتا یہ درمو مالا کردار یہ درمو کردار کے سونسی کہ تھا کہ اباس تائے نہ ہوا ابھی کا بیٹا ہے اممہ آپ جب رات پہ بابا گھر پر آئے تو میں گفتگو نہیں کر سکتا بابا سے سوال نہیں کر سکتا بس بابا سے اتنا قرص کیجئے گا کہ بابا آگ کا گناہ کم یا ہے اے نوجوانہ بکاتے والے بھائیوں سلامتے ہیں اے حضور کو اللہ دعائے اکھارہ بھائی سے بچھے سلامتے ہیں بابا سے ہاتھ چھوڑ کے کہنا اممہ آپ کا حضور میں میں نے حسین کریں حسین کا حضور پہ بابا زندہ ہے جب میرا آقا کو پیاس لگے لگی اب باس بانی پھلائے گا میں باؤں گا باب اگریہ سورا جا ہو جائے پیاس آئے اپنے آقا جاتے کی پیاس کو میں بخاؤں گا اپنے رسول کی پیاس کو میں بخاؤں گا خاتل ماہ تو پھل تک پیاسا رہ جائے میں اللہ علیہ حسین نے بڑا خیال کھانا کو آئیجے کر بنا پھلائے حضور پھلائے حضور پھلائے یہ ہے باز میں حسین کا گناہ کمبر آپ کا گناہ پھلائے آپ سنیں گے اب اس کے بعد بڑی معیق ہے ہے کہ آقا آئے کربلا میں داخل ہوتا ہے جناب فضا نے آنے کے بعد ایک مدبہ شہدادے سے مولا حسین سے یہ عرض کی کہ آقا جب سے یہ قابلہ سرزمین کرولا پہ پہنچا ہے مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جب آدھی چلتی ہے جب ہوایے چلتی ہے تو پاتنے ماہ کی بیٹی کس کا اپنی حدابت خام نہیں ہے اور آئیس کا آئیس کا پڑھ راہا ہوں کہ میں یہ شہادت پڑھ نہیں ہے میں چھتا ہوں آپ نہیں کس کا آباز کر referred پہ Zen about اس سے کہGHz کیا کہا کہ بن سرزمین سرزمین انہ ایک ایک اگرہ مولا بنہی آپ کو میرے دل کا استجاد کی ہے اگرہ پاکا کر تو بخواہ مولا کو میرے کربآن چکتے لن کو دل ہے کہ ambی ambass جب کو جب ، شہادت کبھ نہیں س disability مولاو بسیو علیہ وس joking جب آپ کی کفتس خررل اللہ ایسا محسوس ہوتا ہے praticamenteصور شخص صورت ہوتا لی اگر سام11 شخص صورت ن guidance زہن پڑھا جائے زہنہ کے قریب پہنچے بہن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جاں پڑھا ہے کہا بھیا جب بابا کا وقت آخر کنیت تھا تو ساری وسیعتیں بابا نے سب کے سامنے کیجی بابا ایک وسیعت ایسی ہے تو بابا نے آپ کے سامنے لگتے آؤ وسیعت جائے کہ بھیا وقت آکے بابا نے تعداد زہنہ تیرے سر سے چادر جنے گی مگر بابا کو پیادا اب بابا نے سامنے وسیعت لگی اب بابا جو تھا تو سامنے وسیعت لگی مجھ سے آئیسہ سے کہا تھا جائے نب بابا میں اثر ماں دے گی بھئی آج بابا نے کہا تھا سر کہا تھا یہ کارولا یہ وہی سے کنی ہے بھئی آج سننا تھا سر چطا کے رونے لگے اپرحل بابا نے پھر سبی کا حضر مجھ سے بھی نہیں مانے مجھے وسیعت دے گی مگر بہن آپ پر یاد لگ رہے ابھی آپ کا پردہ سلامت ہے اس لیے کہ اب یہ بازل نہ کہا بھئی آ پھر مجھے کوئی علامت تو ہوتا ہو تاکہ احتمالان سے بہن چاہوں کہ میرا پردہ کب تک سلامت ہے بھئی آ کوئی علامت ہے سنو شاہزادی کہ تُو منہ ہے مجھے کوئی علامت بتا دی میرا پردہ کب تک سلامت ہے آدم رکھا ہوا زینب کے قیمے کے قریب آئے جیسے دریاباس میں علام میں سب ہے زینب کے دروازے پر علام نے سب کیا بہن نے بجا بھییا تُو نے میرے دروازے پر علام کیوں نہ سب کیا کہ جب ایک علام سلامت ہے پھر تیرا پردہ سلامت ہے اب زمین میں آیا یہ علام کو لگائے جاتے زینب تیرا پردہ سلامت ہے اب جب بھی کوئی شہید مختل میں جاتا تھا اور زینب سمرتی تھی شاہد تیرا پردہ نشن جائے دوڑ کے درے خیمت پر آتے آگے دیکھیں تھی علام سلامت ہے زینب تیرا پر سکون مل جاتا تھا ابھی علام سلامت ہے ابھی پردہ سلامت ہے مارے مزرداروں بے رونے مزرداروں آسل کا ہمگام قریب آنے لگا ہمگام قریب آنے لگا علی کا بیٹنے جا کے پردہ ہوگا مزرداروں 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 مجھ سے برداشت نہیں ہوتا ساریوں نے بردہ سرائے آ رہی ہے حسین جا کوئی اور بھی باقی ہے کہا نہیں افاس کمتے میرے لشکر کے علام دار میں تم کو مرنے کے لئے نہیں پھر سکتا بس سرچنا کے سردہ آقا جب لشکر بھی نہ رہا تھا علام دار کیسا کہا نہیں افاس میں نے کسی سبب سے مسلم کو محبت ہیا یہ نہیں وجہ ہے کہ میں نے محمد حنافیاء کو محس ہو رہا ہے میں تم کو مرنے کی اجازت نہیں دے سکتا اب باقی جزانت تو کر نہیں سکتا خاموش ہو گئے یہی تو مجھا ہے کہ باقی دھوائیت شہتے ہیں یہ وہ شہید کا ک小時 اکتا ہے یہ وہ قریب ہے جس کی حاجت بہنیztہ ہوئی ان یہ وہ پیکا میں کس کی کوئی سفرنا کردہ کی میں پریادوں لے باتے دا باتا ماں باتے دا باتے داگا باتے داگا باتے داگا باتے داگا باتا اگلاس کا باتا اگلاس کا سکتا ہے اب آپ میں باتے داگا ہے س twice سوال congratulo چاڑیں گا کہ ایک مرتبہ جناب سبینہ ہاتھ میں سوکا ہوا مشکیزہ لے کر چچا کی خدمت دیکھو جی چچا اب پرداش نہیں ہی انتا ہے چچا یہ پیاس ہلاک کیے ہوتی ہے چچا کہا ہمیں گی ہے تو پانی کی سبین ہو گیا ہے بھئی عزرلت حباز کو وسیلہ ملے گیا کہ شاہدادی مجھے ایک خواہش ہے چلکہ اپنے بابا سے سپائش کر دے عزرلت حباز میں یہ سننا تھا چچا کا دامت پکڑا بابا کے سریمت بابا چچا کو اتنی یادت سے دو چچا کو اتنی یادت سے دے لو کہ بچوں کے لئے پھراد سے پانی ہی آ جائے بھئی عزرلت حباز میں یہ سننا تھا ایک مرتبہ حسین نے عباس کا بہرہ دیکھا اور چہرہ دے کے جانتے ہو گیا تھا روائے کے عباس تو بہت بڑے سپائش لے گیا عباس اجامت آگئی بہت بڑا وسیلہ لے کر آگیا عباس چاہو ہم نے تم کو اجانت دے دی مگر جب چلنے لگے تو سکینہ زندہ چم لگا سکینہ بی بی بھیج تو رہی نہ آؤ بابا شکایت لگا اےی نکی نہیں یا لے چھلی شہدانیوں کو بتا چلا بات جا رہے ہیں جب انہوں نے کل سوک پتا چلا کہ آپ پاس جا رہے ہیں تو پاس جا رہے ہیں پاس جو میں فرق مشیوش کرنے لگی ایک مطبع شاہ جب نے کہا بیٹی خوصلے سے جاؤں گا اب پاس ملکہ میں جا رہا ہے اب پاس نے دروائی کو ملکہ رہا جب چلنے لگے تو ایک مطبع آگے کہ اب پاس تجھے سیرت کے حق کا واسطہ کتنا یاد رکھنا تو پانی نینے جا رہا ہے لڑنے لئے نہیں بیٹا تو پانی نینے جا رہا ہے لڑنے لئے یہ حیل کروڑا کا قریب یہ ہے باپن ہوا ہے جس کا علم اٹھا ہوا ہے چلیں کھڑے کا سواد ہوئے اب پاس کا شیر چلا مگر حضرت ہے جب دشمنوں کے نرگے میں پہنچے کاش اب اب آنی کا بیٹا ایک مطبع مقصور جانسے دیتا کاش مسلم کا بیٹا ایک مطبع جانسے دیتا مگر گہم کر کار سریعت تھا جلال پس مندر پہ تھی کہ دشمنوں کی بھوجو جسا پہ جسا پہ چھک لے رہی میں نے براہ تو پچے گھوڑا لئے کے جیسی پانی کے دردیان پہتے رکھا ستے پہاں پا تمہیں دین دن کا پیاسا اے ایسے پانی جانسے پہاں پھے اے اے ایسے پانی جانسے پہاں پہاں تین دن کا پیاسا ہے خورا سا پانی پہلے اگر نہیں زبانے پہ زبانی سے آواز آئی ہے خادمانی اچھے پیاسے علی کی بیٹی پیاسی ہے سکیرہ پیاسی ہے ہمارے داروں مشکیزے کو پانی میں ڈالا اتنا سکتا تھا مشکیزہ یہ بہت دیر تک مشکیزے کو سہراب کرتے ہیں پانی بھرا ایک مرتبہ مشکیزہ لیا ایک ہاتھ میں علم ہے ایک ہاتھ میں مشکیزہ ہے خانے خسائلی کے طرف جب ایک مرتبہ زبانی کو نے دیکھا تو آباس کلا دو دے تو خبرنار پانی خیام حسینی تک نہ پہنس میں ہوئے پانی خیام حسینی تک نہ سہرے لشکر نمیل کے حمدہ کیا روایات آپ کے سامنے ہیں پوری شاہدت نہیں پڑ سکتا سب نے کہا یعنی کا شہر فاس ہے فالو محمد نے پھنجھ ہو جاتا کوئی سیدہ سکھا تھا علی اکبر نے کلوات جلانا اسی سکھا تھا یعنی کا بیٹا ہے ہم کچھ نہیں بیگا سکتے ککیا کیا دیا ککاش اس کے بازو کو خلق کر دیا تھا عدداروں جو سے لمنہ میں بڑھتے جا رہے تھے جھاڑیوں میں ایک لہی چھپا ہوا تھا اے تلوار پری اپاک کا بازو کتا بازو کا کتنا تھا عالم پبو سے ہاتھ سے بھرا اگر عالم ایک مطبہ کا بسنے لگا ایک مندر پر سکینہ بیٹی ہوئی تھی بچوں سے گھرے بچوں مشکر آئے بچوں سے اس کے باروں فاتے کہتے جاتے ہیں اے اس کے باروں بس مجھے تھا خیال حسینی تک پہنچا ہے بس اے احسان کر دے کہ میں سکینہ تک پانی پہنچا سکو اے ایسانی میں ایک تیر مہارا عددارو آپ کے ساتھ میں کیا پڑھو وہ تیر چلا مشکیزے میں لگا پانی بھی گا اب اباس کا حوش گیا توڑ رہا کام میں خیام حسینی میں جا کے کیا کر رہا عددارو گھونے سے سمیر پہنے بھائیہ کے سامنے کیا سے پڑھو جب کوئی شہید بھوڑے سے سمیر پہنچا تھا ہاتھ کو اسے سہارہ کیا کرتا تھا بخستشونے سے پہنچا تھا مجھے نے ہی پتا علیہ بھائیتا مانے سے سمیر پہنچا تھا عجب نہیں بھائیہ سے فاتح پہنچا تھا میرا پاس ماتن کرتے ہیں ہم کرتے ہیں ماتن کرتے ہیں ماتن کرتے ہیں تم اسے روایت کو بڑھتے ہیں مجھے روایت پڑھنی ہے سنتے سے لے جاؤ یہ وہ شہید ہے جس نے مدد کیلئے براہ یہ وہ شہید ہے جس نے مدد کیلئے کسی کو نہیں براہ دور سے کہا آتا ہوا میرا سبا اتما کے بیٹے خدا حافظ وہ زین کے کانوں میں آواز پہچیں اب پاس یہاں آئے بھائی ماتن کرتے ہیں اب پاس ہی کانوں میں پڑھنی ہے اب پاس جبنیت پر سلا رہا بینائی کم دو رہا اے بھائی اے میرا پاس مرمول لیا اوڑا تمہیں پاس کو شیابت رکھا میرا پاس مرمول لیا اور کو توڑا آتے بھلتے ہیں اہنا پاس اہنا آپ نے فضل کہتے ہو مقتہ سے پہنچے کیا آپ اندر دیکھا علی کا شہر نیڈے پھڑا کی طرح یہ بڑا ہے علی کا شہر ہاں تو خود میں انہی آنے گا رہا ہے آپ جو دیکھا جاتے جاتے ٹھوکر لگی زمین پہ گئے کو کیا دیکھا آئی کا کچھا ہوا بازو پڑا ہے بازو پھڑا ہے شینے سے لگایا پیرا کے بارے پھل گئے اندر دیکھا بائیں بازو پڑا ہے بازو پھڑا ہے سمیٹا سمیٹا سینے سلا پھڑا ہے اب بازو پر پہنچے سر کو تھا رہا ہے سر کو تھا کے سانے پہ رکھا اب آگے دامن چکھا تو خون کو ساپ کر رہے ہیں اب بازو دشونا کے لگے ردو بیتتا چھوڑ کے جانا گیا بیٹا اب بازو ابھی علی اکبر گئے تھے ابھی عمر محمد کہہ دے اب بازو کیا حسین کو تیری ملیت کی ادھاری ہے اب بازو کیا مجھے تیرا لاشاں میں پھانا ہے بھائیہ سننا تھا آقا بس یہ تو وسیعت ہے آقا یہ دمرنا ہے کب دمرنا کیا ہے کہ آپ نے سب کے لاشاں کو اٹھایا آپ نے سب کے لاشاں کو اٹھایا مگر آقا میرا لاشاں اٹھائے سران مجھے لگے گیا کہ بیٹا دو پھو چاہتا ہے میں نے انتظار کر رہی ہے کہ آقا مجھے سبینہ نے شہر ہوتی ہے آرے ابھی بچے سبنا بن رہے تھے موجوان عباس کی تم گل سبنا بن رہے تھے میں نے عباس آئید کو روک دیا کہ شہر کے لیے اب میں ریوائی اکتا وٹکڑا کی ختمت پیاد کرنا چاہتا جو سوٹ سکے ہو سوئے اس پاس مجھے شکایت نہ کرنا آواز نہ روکنا عباس کے عدم براہ مل سوڑا دل اتھائی بھائیہ کر لینا دل اتھائی بھائیہ کر لینا میں ایک بھائی اور ایک بھائی کا احساس کو بڑھنا چاہتا کئی مجھے 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 احساس سننا پر حافظ میں دل اتھائیہ پاس پڑھنا ہوں میں اس احساس سننا پر حافظ پڑھتے پڑھتے جو حال لینا ہوں اور پڑھتے پڑھتے میں مجھا ہوں تو مجھے پوڑی پہنے نہیں سنے گے ہم نے اپنے گھڑوں میں دستور دیکھا آرہ وہ بطن میں کسی کی موت ہوئی ہے تو اکسا جب ہمیں پتا چلتا ہے کہ خلال اور گھرے گھر سے کوئی گزر گیا کسی کے نحلہ دھو گئی تو ہم اندرستان و پاکستان جاتے ہیں ٹھیک ہے ہم تطریب میں شریف نہیں ہو آگا ٹھیک ہے جب مئیت ہوتی ہے تو وہاں پر موجود نہیں ہوتے مانا جب تمام رجومات ادا ہو جاتی ہے تو اکسا گھروں میں بیہتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ جب بھائی دنیا سے سنارا تو کیا باکتے آگے ہمیں یاد کیا تھا ہے نا یہ سنسرا ایک احساس ہوتا ہے نا کہ سائل پردیس سے آدمی سوپس سکتا ہے پوچھتا ہے باکتے آخر کو ایسے کی کسی پر کیا سکتا ہے باہوں میں کوڑا کسی کے آبھوش کوڑا باکتے آخر کیا کہا تھا کیا اپتتیتی ہوتا ہے نا اے جس بھائی دنیا سے جیسی بہتن ہیں اور جب جائنب کو بتا چلا ہو اب باز مارے گئے حسین نے حفاظ کا لاشا رو بھائیا حفاظ کا لنگ گیا عالم کو دیکھے خیال روح حسین ہی اترا سے بچوں سے سکینہ دے گا بچوں آو بچوں بھائی دی آگیا چوٹے چوٹے بچے آئے آپ کو سکینہ دے بیکھا ججا گالا بابا کے آپوں میں توکرنا بابا حسین کو سکینہ دے گا سکینہ ہم نے پہلے ہی کہا تھا چچا کو بھیج رہی ہے بابا کے سکینہ دے گا حسین جیسا ساکینی مام دے گا حسین کی خوڑتا دے گا کتنا بیٹا سے فاتما کو بیٹا خدا کسی کے بیٹے کتنا خریب نہ کرے جتنا خریب ہجائے کیا بابا کیا کیسے بگا ساکینہ دے گا ہوں ہے Ontی کا لاشا وہ بھار چکا ہے کھائی فاتش تین پر آنب رہت ہے یہ بھتاو کا ہی ہے ساکینہ خان ساکینہbuilt کسی نے کہدے گا کہ جہباریں میں نے ا Jacob اسودر بے ہو اس دے گو سوکڑا ہے ساکینہло موسیقی 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 جب بہت دیر ہوگی تو کہاں بہن ہلے تیرا بھائی بھائی آگیا آپ سلوگے برداشت کر سلوگے جو اپنے خونچے کے اٹھ کے چل آگے بس ایک دلنا ہوا بھائیان یہ بتا جب تو بھائی کے لاشے پہ پہنچا بھائی زندہ بھائی اور سنا تھا بتانے ہی جب ہے جب میں بھائی کے لاشے پہ پہنچا بھائی سمیں خود آگی تھا با پھر یہ بتا جب تو لاشے پہ پہنچا تو باس نے کو بیٹان دیا ہے اب آس نے کچھ کہا اب آس نے کسی کو کیا کیا کہا بہن جب میں آب آس سے اتری پہنچا وہ کہا جو سننے میں یہ رہا تھا کہ بھیا پھکیا ہوا کہ میں نے سر اٹھایا میں نے سانی کرکھا کہ بھیا پھکیا ہوا کہ ایک مرتبہ ہستہ سے آوازی آقا بہت شرمندہ ہو آقا بہت شرمندہ بہت اٹھا کے بجے سلام نہیں جب سکتا آقا بہت شرمندہ کہ کچھتا ہے آپ نہیں کیا oh آب آس نے آہ کے بیٹے مجھے مات کرلے آقا پاس مجھے تمنیا ہے اور خیناب نے کہا بھئی اس کی تمنیا کیا تھی بھئی اس کی آرزو کیا تھی کہا اس کی بوت میں آرہ تھی بھائی پہل سے بھی آنکر رہا ہے آقا ب آخر میرا لاشا میں ام塊 میں سکینا آدم شرمندہ آن کہا کوشی تمنیا کیا تھی کہ آقا جو میں دنیا سے آئے جو سب سے پہلے آنکھ کس یارت کی تھا اے باجے با کے بیٹے سب سے پہلے تجھے دیکھا آقا میری آنکھ میں تیر لگا ہے آقا میرے ساتھ میں پھول لگا ہے میری آنکھوں میں پھول بڑا ہے آقا جسارت رگی آقا فاطلہ کے بیٹے ہیں آقا علی کے بیٹے ہیں چائے نوکی ہیں کہ آقا دانے سے میری آنکھوں کے پھول کو بھرکت کیا آقا آنکھ کس یارت چاہتا ہسائنوں کو رپنے نے بس آقا جو اللہ ہے جس طرح بھولا ہے رو لے گا ہسائنوں کو رپنے نے یہاں بھلیا کیا ہوا کامی نگرہ کے دامن سے خون کو ساتھ کیا پیر کو نگالا ہاں پروس کی جنا پر میں نے خون کو ساتھ کیا ایک مطلب ابباد نے کہا اسلام علیہ وآلہ یا بات اللہ یا خبیہ سلام یا خبیہ پھر کیا ہوا اس روایت کے تو برے رسول اللہ اس پر تاکریب اس کا کیا ہوا کہا جب جسم سے روم کرنے کی تو میں نے ہاتھ چھوڑ دے گا اپاس یہ تمنا میری بھی ہے احساس ہے بنا ہمارے کسی پہ جب آتے ہوئے مجھے حیرہ فیمیسی لائک کے پہلے آرہاں پر سنیا کہا میرے ہاتھ چھوڑ کے گا اپاس اپاس میری یہ تمنا ہے کہہ کو انتبا اپاس ہولے لگا کہا جب ہاتھ نہ رہے آئے آکھا جب ہاتھ نہ رہے کام بات تو جب سے پیدا ہوا تو نے مجھے شہزہ نہ کہا آکھا کہا تو نے بھائی نہ کہا جیسے ہی حسین نے کہا تو سینب چھوڑ گئی سینب چھوڑ گئی جیسے ہاتھ با سینب اکھی پہلو پہ آگ رکھا کام بھائی نہ کہا جلدی بھائی نہ کہا گرے 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 گرہ گرہ